اسلام علیکم آج ہم مشکی سوال کر رہے ہیں سبق مثالی معلم کے مثالی کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو اور معلم استاد کو سکھانے والے کو خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی یہ ہمارا سوال ہے تو اس سے پہلے ہم خانہ کعبہ کا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ ملائکہ علیہ السلام نے تعمیر کیا دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد حضرت شیس نے کعبہ کو تعمیر کیا چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے خلیل دوست ہوتا ہے تو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم علیہ ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت حاجر حضرت اسماعید علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے یہاں نہ کوئی امارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا ایک مشکیزہ پانی کا اور خجوریں پاس رکھتی ہیں اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گے حضرت عبراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعید علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے حضرت اسماعید علیہ السلام نے کہا تو حطات کیجئے پوچھا کیا تو میری مدد کرے گا کہا کیوں نہیں حضرت عبراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناوں آپ دیکھیں کہ جب پہلی دفعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا تو حضرت حاجہ نے پوچھا کہ آپ کس کے اللہ کے حکم کے لیے ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا اپنی مرضی سے تو حضرت عبراہیم نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑا ہوں تو حضرت حاجہ نے کہا جائیں پھر اللہ ہمارا جو ہے وہ والی وارث ہے اور آپ دیکھیں کہ پھر اللہ نے وہاں پہ پانی زمزم کا چشمہ جاری کر دیا وہاں پہ خجوریں بھی درخت بھی ہو گئے ایک قبیلہ بھی آ کے آباد ہو گیا تو اصل میں اسے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو بظاہر اسواب نظر نہ بھی آ رہے ہوں تو رب کائنات کے اوپر توقع کرنا چاہیے اللہ مصبب الاسواب ہے اگر ہم اس پہ توقع کریں تو وہ ہر کام کر سکتا ہے ہمارا توفان نوم کے بعد خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں رہ گئیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کی پہاڑی سے انہیں پتھر لاکر دیتے تھے اور اپنے والد کے ساتھ کام کرتے تھے تو یہ توفان نوم کے بعد خانہ کعبہ کی بنیادیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائیں یہ تو خانہ کعبہ کی ہسٹری تھی اب ہم دیکھتے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے یہ امارت ہے کمرے چار در اس کی دیوارے ہیں چھت ہے یہ اس کا دروازہ ہے حجر اسود لگاو ہے جہاں پہ تواف شروع کیا جاتا ہے مقام ابراہیم جہاں پہ حضرت ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہوکے پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ رکھتے تھے اور یہ حضرت اسماعید ان کو پتھر دیتے تھے یہ ان کی جگہ کہلاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے نے دعا کیا مانگی اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے یہ ان کی دعا تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعید کی نسل میں سے اٹھایا گیا ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا کام اللہ کی آیات سنانا کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا تو ہم سب جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیو باتوں پر عمل نہ کریں ہم کتاب پر بھی علم نہیں عمل نہیں کر سکتے اور ہمیں حکمت بھی سمجھ نہیں آسکتی آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے ہم سارے نماز پڑھتے ہیں مسلمان لیکن سات سو دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا ہے لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے اوقات کیا ہیں یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو قرآن کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آدیس کو جاننا بہت ضروری ہے علامہ اقبال کا کیا شیر ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو ہمیں اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مصداق قرآن کو سامجھ کے پڑھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بھی جاننا چاہیے اگر آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں